نارنگ منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ابتدائی رسولی خلیصی آف پاکستان کے زیرے تمام جلائے انچار شیخ حبورہ مبشر اکتر نحمد بلہم کے زیرے انتظام چودہ سلانہ ایک روزہ روحانی مسیحی اجتماع نواہ انچائے پر اندب انعقد ہوا مسیح برادر کی کثیر تعداہت نے شرکت کی کوائر نے ضبور گیت گاہ کر خدا کی خوب حمد و سناک پی چیئرمن ابتدائی رسولی خلیصی آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے مضمون تارف خدا پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ خدا کو انسان کے تارف کی ضرورت نہیں وہ تو انسانوں کو صرف نام بنام ہی نہیں جانتا بلکہ سوچوں خیالوں ارادوں نیتوں کو بھی چانتا ہے انسان کو ضرورت ہے کہ وہ خدا تعالی سے واقفیت حاصل کرے تاکہ اس کی اہلیت قدرت اجائب محبت نیکی کے پارے جان سکے انبیاء کرام کے تعلیمات کا مہور یہی رہا ہے کہ وہ خدا کا تارف دنیا کو کرواتے رہے ان کو اپنی ذات سے نہیں بلکہ خدا کی ذات مبارک کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا خیال رہتا جس کے لئے قربانیاں دینے سے دریکھ نہیں کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ذاتیات سے نکل کے خدا کی ذات مبارک کے بارے جانی جس سے آقبت سوارنی اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو انہوں نے مزید کہا کہ خدا معفوق الفطرت قدرت ہر وقت ہر جگہ موجود ہے جو اپنے برگزیدہ بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اس کے دیوانوں کی طرح محبت کرے اور خود خدا کا تعرف بن جائیں خدا کا کلام سن کر سنکڑوں لوگوں نے اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کی اور خدا کے ساتھ بحالی کی دعا کر روایت سسٹر آسٹر مرکز ایڈمیسٹریٹر فرسٹ اپوسلیک تھیالوجیکل سینڈریج نے بھی خطاب کرتے ہوئے علم الہی کی اہمیت پر روشنی ڈالی محنوس سالم چمشاد نے پرستش کی پاسٹر فیاض مسیح نہرا پاسٹر شمشاد مسیح پاسٹر جورج دعوت پاسٹر شوکت مسیح ہٹی موشر شاہد بھٹی موشر آجز سوہترا سماجی رہنمہ ناصر بھٹی مسیس شازیا شمشاد سسٹر ہینا مرکز سسٹر مونیکا موشر شراخفت پوٹا ایلڈر سفتر بلیم ممبر نحمد مسیح بلیم صدر صدیق چودھری یاکوب بلیم موشر شوکت مسیح اور دیگر نے دعاو شرکت کی بیماروں کی شفا افواج پاکستان سیکیورٹی اداروں پنجاب پولیس ملک اسلام دیترکی خوشحالی موسیقی